کچھ کڑوی پر سچی باتیں نمبر ون دوستو فون جب تک تار سے بنا تھا تب تک انسان آجاد تھا جب سے فون آجاد ہوا ہے انسان فون سے بن گیا ہے نمبر ٹو دوستو ہے نا کمال کی بات جندگی بھی ایک انجان کتاب جیسی ہے اگلے پنے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا نمبر ٹری دوستو یہ بات ہمیں سیاد رکھنا کہ آپ کسی کے لیے کتنا بھی کر دے لیکن وہ وہی یاد رکھے گا جو آپ نہیں کر پائے نمبر فور دوستو سکشہ ہمیں انگوٹے کے نسان سے ہستاکشر تک لے گئی لیکن ٹیکنولوجی ہمیں ہستاکشر سے پھر انگوٹے کے نسان پر لے آئی اس لئے دوستو سبھی ڈیسیزن ہمارے نہیں ہوتے کچھ ڈیسیزن سمیں کے بھی ہوتے ہیں نمبر فائی آپ اپنا پریچے اپنے آپ دے یہ آپ کا سٹرگل ہے آپ کا پریچے کوئی دوسرا دے یہ آپ کی پروگریس ہے اور آپ کسی پریچے کے موتاج نہیں یہ آپ کی سکسس ہے نمبر سیکس دوستو جو کام آپ پس اپنے لئے کرتے ہیں وہ آپ کے جانے پر ختم ہو جاتے ہیں پر جو کام آپ دوسروں کے لئے کرتے ہیں وہ آپ کی وراثت بن کر رہ جاتے ہیں نمبر سیون دوستو دولت صرف رہن سین کا اسطر بتاتی ہے بدھی نیت اور تقدیر نہیں اور دوستو پریم سممان اور اپمان یہ ایک انویسٹمنٹ کی طرح ہوتے ہیں جتنا ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ ہمیں جرور بیا سہیت واپس ملتا ہے نمبر ایک بات کڑوی ہے پر ہے سچی رات بھر کڑے کھانے والی چھپکلی صبح ہوتے ہی مہا پوروشوں کی تصویر کے پیچھے چھپ جاتی ہے دوستو یہی چریتر آج کچھ لوگوں کا بھی ہے نمبر نائن دوستو یہ بات لائف میں ہمیشہ کام آئے گی سفلتا کی پہلی سیڑی کوسی سے کوسی سے گلتی گلتی سے سیکھ سیکھ سے انوبھاو اور انوبھاو سے سفلتا نمبر ٹین دوستو کسی نے پوچھا یہ مرچی کس موسم میں لگتی ہے تو ایک ویدوان نے کہا کہ اس کا کوئی موسم نہیں ہے جب بھی آپ سچ بولو تب لگ جاتی ہے نمبر 11 دوستو چونہ پنجرے میں اس لئے فستہ ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ پنجرے میں رکھی روٹی اسے فری میں کیوں دی جا رہی ہے دوستو بات سمجھ میں ہی ہو تو کمنٹ میں یس جوڑ لکھے نمبر 12 دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم پریسان کیوں ہوتے ہیں اس کے دو قارن ہیں پہلا ہمیں تقدیر سے زیادہ چاہیے اور دوسرا ہمیں وقت سے پہلے چاہیے نمبر 13 دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ لائف کی سب سے بڑی خوشی اس کام کو کرنے میں ہے جسے لوگ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے نمبر 14 جیون کا سب سے بڑا کڑوا سچ تو یہ ہے کہ سب کی کوپی مطلب کی نقل کی جا سکتی ہے لیکن چرطر ویوار سنسکار اور گیان کی نقل نہیں ہو سکتی نمبر 15 دوستو چھوٹی سوچ سنکا کو جنم دیتی ہے اور بڑی سوچ سمادھان کو سننا سیکھ لو تو سہنا سیکھ جاؤ گے اور سہنا سیکھ لیا تو رہنا تو سیکھی جاؤ گے ساتھی دوستو یہ بھی یاد رکھنا کہ اتحاس لکھنے میں کلم نہیں ہونسلے کی جرت ہوتی ہے نمبر 16 دوستو سب سے مسکل کام ہے سب کو خوش کرنا اور سب سے آسان کام ہے سب کے ساتھ خوش رہنا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ بھی آج کل شیئر مارکٹ کی طرح ہو گئے ہیں کب کتنے گر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا نمبر 18 دوستو کسی نے لڑکوں کے لئے کتنی گجب کی بات کہی ہے سسرال والوں میں چاہے لاکھ برائی ہو اگر ہم سفر اچھا ہے تو سسرال کتنا بھی برا کیوں نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر 19 دوستو ایک بار سوچ کر دیکھنا کہ خالی سوچ بدل لینے سے ہی کتنا کچھ بدل جاتا ہے مرک اس تری پتی کو گلام بنا کر خود ہی گلام کی پتنی بن جاتی ہے لیکن بدھیمان اس تری پتی کو بادسہ بنا کر رانی بن جاتی ہے نمبر 20 یہ بات ہمیں سے یاد رکھنا کہ ویروت زیادہ تر ایماندار اور سوابھیمانی لوگ ہی کرتے ہیں چالاک لوگ تو تلوے چاٹ کر اپنا کام نکال لیتے ہیں نمبر 21 دوستو کسی نے پوچھا کہ سماج کو آگے بڑھانے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو ایک بھی دوان نے جواب دیا کہ ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھیچو نمبر 22 دوستو یہ بات ہمیں سے یاد رکھنا کہ آپ کے دماغ میں ویچاروں کا ٹرافک جتنا کم ہوگا آپ کی لائف کا سفر اتنا ہی آسان ہوگا نمبر 23 دوستو لائف کے گنیت کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہو ساسے گھڑتی ہیں انوحو جھوڑتے ہیں الگ الگ بریکٹ میں بند ہم بونتے رہتے ہیں سمی کرن لگاتے ہیں گناہ بھاگ جبکہ جیون کا انتیم ستیز سنیا ہے نمبر 24 دوستو یہ بات ہمیں سے یاد رکھنا اگر سباندین کھلتے ہی آپ کسی لکشے کو لے کر اتسائیت نہیں ہے تو آپ جندگی جی نہیں رہے بلکہ کاٹ رہے ہو نمبر 25 دوستو یہ بات اگر آپ نے اپنے جیون میں اتار لی تو آپ ہمیں سے خوش رہ ہوگے ایکزام بند کمرے میں ہوتا ہے پر ریزلٹ سب کے سامنے گھوشت ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ریزلٹ کے بارے میں جرور سوچ لو نمبر 26 دوستو میٹھا سہد بنانے والی مدو مکھی بھی ڈنک مار سکتی ہے اس لئے ہو سیار رہے بہت میٹھا بولنے والے صرف ہانی ہی نہیں ہانی بھی دے سکتے ہیں نمبر 27 ملے تو بیسٹ نہیں تو نیکسٹ لائف میں یہ فورمولہ رکھو گے تو کبھی بھی سیڈ فیلنگ والے اسٹیٹس نہیں رکھنے پڑیں گے دوستو دماغ میں کوئی اور بات ماں سوچ لینا بات سکسس کی ہو رہی ہے نمبر 28 دوستو یہ تین باتیں ہمیں سے یاد رکھے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ بننا پڑتا ہے پرفیکٹ بننے کے لئے بس بیتے ہوئے کل سے بہتر کرنے کی کوسس کرو نمبر 29 دوستو اس بات کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوسس کرنا بودیمان انسان ہر ایک سے سیکھتا ہے ایوریج انسان اپنے انوہب سے سیکھتا ہے اور مرک انسان کے پاس تو پہلے سے ہی سبھی اتر ہوتے ہیں نمبر 30 دوستو فوکس کرو اپنے کام پر اپنے مقصد پر اپنے سپنوں پر اپنے اپنوں پر اور سب سے پہلے اپنی خوشی پر فوکس کرو کیونکہ دنیا میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے نمبر 31 دوستو لائف میں آپ سے کون ملے گا یہ سمجھ تیہ کرے گا لائف میں آپ کس سے ملیں گے یہ آپ کا دل تیہ کرے گا لیکن جیون میں آپ کس کس کے دل میں بنے رہیں گے یہ آپ کا ویوار تیہ کرے گا نمبر 32 دوستو بڑتی عمر کا بھی اپنا الگ ہی مجا ہے بھلے ہی آنکھیں دھندلی ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کو پہچاندنے میں ماہر ہو جاتے ہو نمبر 33 دوستو یہ بات آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی سبحاؤ ہو تو ایک دیے کی طرح ہو جو بادسہ کے محل میں بھی اتنی ہی روزنی دیتا ہے جتنا کی گریب کی جھوپڑی میں نمبر 34 دوستو کسی نے ایک سوال پوچھا کہ اگر وجن بڑھ جائے تو کیا کرے اس پر بھاگوان کا اتر تھا کتن کا بڑے تو ویعام من کا بڑے تو دھیان اور دھن کا بڑے تو دان کرے نمبر 35 روتا وہی ہے جس نے محسوس کیا ہو سچے رشتے کو ورنہ دوستو مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ سرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی نمبر 36 انسانیت دل میں ہوتی ہے حیثیت میں نہیں اوپر والا کرم دیکھتا ہے وسیحت نہیں اس لئے دوستو بھاگوان کو مندر سے زیادہ منوشہ کا ہردے پسند ہوتا ہے کیونکہ مندر میں انسان کی چلتی ہے اور ہردے میں بھاگوان کی نمبر 37 دوستو آپ اپنی کریئر پر دھیان دو کیونکہ ٹائم آنے پر سب بچھڑ جائیں گے اور آگے کا راستہ آپ کو خود تیع کرنا پڑے گا نمبر 38 دوستو جب آپ کو بھروسہ خود پر ہو تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ خود ہی دیکھ لو نمبر 39 دوستو ایک بات ہمیں سے یاد رکھنا کہ تم صرف اپنے آپ سے مت ہارنا پھر کوئی دوسرا چاہا کر بھی تمہیں نہیں ہرا پائے گا نمبر 40 دوستو پریکٹس ایک ایسی چیز ہے جو ٹیلنٹ کو بھی ہرا سکتی ہے اس لئے اگر آپ کسی چیز کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لئے ہر دن ہر روج پریکٹس کرو نمبر 41 دوستو یہ بات بھی ہمیں سے یاد رکھنا کہ دوسروں کے لئے گڑھا خودنے والے اکثر خود ہی اس میں گر جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنا کہ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز ہے جبان اور دوسری چیز ہے پیسہ نمبر 42 دوستو کوئی آپ کو بہت اچھے انسان سمجھتا ہے تو کوئی آپ کو خراب انسان پر ریال میں آپ کتنے اچھے اور کتنے برے ہو یہ آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا ایک مندر کے بعد لکھا ہوا خوبصورت سچ اگر اپواس کر کے بھگوان خوس ہوتے تو اس دنیا میں بہت دنوں تک کھالی پیٹ رہنے والا بھیکاری سب سے سکھی انسان ہوتا دوستو اپواس انکہ نہیں ویچاروں کا کرو انسان خود کی نجر میں صحیح ہونا چاہیے دنیا تو بھگوان میں بھی کمی نکالتی ہے دوستو جندگی کی مثال ہم لوڑوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں امید ہمیں سا چھے کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے دوستو انسان منجل بدل دیتا ہے رکاؤٹوں کو دیکھ کر منجل انسان بدل دیتی ہے ان کے ارادوں کو دیکھ کر ہارنے والے اور جیتنے والوں میں بس فرق کتنا ہے ہارنے والے مسکلوں کو دیکھتے ہیں اور جیتنے والے منجلوں کو خود کو کمجور ثابت مت ہونے دو کیونکہ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں خود کو ایسا بناو جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتجار کرے نمبر 43 دوستو طاقتور آدمی وہ نہیں ہوتا جو بوڈی بیلڈر ہو طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے دماغ کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے نمبر 44 دوستو یہ جیون کی سچائی ہے کہ پہلے لوگ مجاگ اڑائیں گے پھر لوگ ساتھ چھوڑیں گے اور اگر اس کے بعد آپ کچھ بن گئے تو پھر وہی لوگ کہیں گے کہ ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تم لائف میں بہت بڑا کرو گے نمبر 45 دوستو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں خود کو اتنا قابل بناو کہ جو لوگ آج آپ کا مجاگ اڑا رہے ہیں کل وہ بھی آپ کی مثال دے نمبر 46 دوستو یہ بھی لائف کا ایک الگی ایکسپیرینس ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے گصے میں بات کرے تو اسے کھاموسی کے ساتھ گوڑ سے سنیے کیونکہ گصے میں انسان اکثر سچ بولتا ہے نمبر 47 دوستو قسمت سے فیصلے نہیں بدلتے لیکن فیصلے سے قسمت ایک دن جرور بدلتی ہے اور دوستو جیتنے کا مجا تب ہی آتا ہے جب سارے کے سارے آپ کے ہارنے کا انتجار کر رہے ہو نمبر 48 دوستو ایک راج کی بات بتاؤں آپ کو بوجرگ پاسٹ میں جیتا ہے اس لئے نراس رہتا ہے یو آپ فیوچر میں جیتا ہے اس لئے پریسان رہتا ہے اور بچے پرزنٹ میں جیتے ہیں اس لئے خوش رہتے ہیں نمبر 49 دوستو اس بات کو ہمیں سا دھیان رکھنا لائف میں بہت کام آئے گی من کے جس دروازے سے سکھ اندر آتا ہے پیار اور ویسواس اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں نمبر 50 دوستو بات کروی ہے پر ہے سچی انسان کو کبھی اپنے وقت پر گھمن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جندگی ہے دوستو چھوڑ کر چلی جائے گی میج پر ہوگی تصویر کڑسی کھالی رہ جائے گی نمبر 51 دوستو ہے نا کمال کی بات بہت فرق ہوتا ہے کسی کو جاننے اور سمجھنے میں جانتا وہ ہے جو پاس ہوتا ہے اور سمجھتا وہ ہے جو خاص ہوتا ہے نمبر 52 دوستو آپ جیسے اچھے لوگوں نے کہا ہے سوچ کا پربھاو من پر ہوتا ہے من کا پربھاو تن پر ہوتا ہے تن اور من دونوں کا پربھاو پورے جیون پر ہوتا ہے اس لئے دوستو ہمیشہ اچھا سوچو اور مسکراتے رہو اور ویڈیو چھلے گی ہو تو ایسے ہی مسکراتے ہوئے کمنٹ میں یس جوڑ لکھو